کراچی کے علاقے گولستان جہور کے ایک گھر میں فارنگ سے دو افراد قتل اور دو افراد زخمی ہو گئے ملزمان کون تھے؟ قتل کیوں کیا گیا؟ پولیس گتھی سل جانے میں مصروف ہے صورت جعفری کی ریپورٹ دیکھ گھر میں گولیاں چل گئیں دو افراد کی موت ہو گئی دو لوگ زخمی ہو گئے یہ واقعہ پیش آیا کراچی کے علاقے گولستان جہور بلوک تین منور چورنگی کے قریب ایک گھر میں پولیس کے مطابق مقتولین کی شناخ عبدالسلام اور ناصر کے نام سے ہوئی زخمیوں میں آصف اور آسم شامل ہیں پولیس کے مطابق مقتول ناصر نے سائرن کو رشی نامی شخص سے گھر ایک ہفتے کے لیے کرائے پر لیا تھا ایک آصف نامی شخص سے وہ رہتا ہے اس کا ایک رستدار ہے اس کا نام ناصر ہے وہ اس کے پاس آیا رات کو تقریب ان چار بجے تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی آیا اور پھر ان کی آپس میں تلخ خلامی ہو گئی جس پہ سے اس نے اپنے پسٹل سے دس فائر کی جس میں دو افراد ہلاک ہو گئے اور دو آدمی زخمی ہو گئے مالک مکان ساریم قریشی کا کہنا ہے ایک سال قبل مکان کی پہلی منزل آصف نامی شخص کو قرائے پر دی تھی ایک گیس ہاؤس نہیں آصف اپنے کمبے کے ساتھ یہاں ریائش وزیر تھا فائرنگ کرنے والے اور مقتولین کون ہیں انہیں ہم نہیں جانتے واردات کا سبب کیا تھا گولیاں کس وجہ سے چلیں پولس کی قطعی سلجانے میں مشروع ہے